اب سوال یہ ہے کہ وہ سسٹم جو چلے گا تو کتنا عرصہ چلے گا اور اس میں سے ایمکی ایم کو کیا ملے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے اور کیا پاکسن پیپلز پارٹی یہ میچ ون کر گئی ہے اور پاکسن مسلم لیم نون کے حصے کیا ہے یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں وہ بھی ڈسس کریں گے تو شیف رکھتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں حیدر عباس ریزوی صاحب ایمکی ایم پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے ریزوی بھائی بہت بشکری آپ کا یہ فرمائیے گا کہ ایمکی ایم کہاں اگزس کرتی ہے ساری گیم میں ساری پارٹنرشپ میں دیکھیں جہاں تک پارٹنرشپ کا تعلق ہے آج جو ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں اس وقت بھی ایمکی ایم کے آفس کراچی میں اس کے بعد ہمیں واضح طور پر اندازہ ہوگا کہ کیا صورتیال ہے اور کیا نہیں ہے ابھی تو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بات چیز چل رہی ہے وہ بھی کسی حتمی شکل میں ابھی تک تو نہیں ہے صرف باتیں آ رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہنی بھی چاہیے مگر یہ کہ کوئی حتمی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے تو ایمکی ایم تو اس پورے فریم میں ہم نمبر تھری پہ کھڑے ہیں پہلے یہ آپس میں دو بڑی جماعتیں جن کے نمبر زیادہ ہیں وہ تیہ کر لیں کہ وہ کس فارمولے کے تحت بات چیت کر رہی ہیں ظاہر ہے پھر جب ہمارا انپوٹ آئے گا اور ہماری باری آئے گی بات کرنی کی تو ظاہر ہے پھر ہم اپنی چیزیں سامنے ایسا نہ ہو کہ سندھ کی گورنرشپ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے کیونکہ پاکستان پیوز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ چاروں صوبہ میں ہمارے گورنرز ہونے چاہیے دیکھئے جو بھی ظاہر ہے کہ ان دو جماعتوں کے درمیان بات چیت ہوگی وہ ہمارے سامنے تو ضرور رکھی جائے گی اور جب وہ رکھی جائے گی تو ہم اس میں اپنا انپوٹ بھی دیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو کچھ اہلے سندھ اور خاص طور پر شہری سندھ کے مفاد میں جو کچھ بھی بہترین ہو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ کریں اچھے فرمائیے کہ آج ہے کیونکہ جیل میں عمران خان صاحب کا صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے آج اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ تین بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیوز پارٹی اور ایم کیم ان کے ساتھ کسی قسم کا نہ اتحاد ہو سکتے نہ بات ہو سکتے باقی چھوٹی پارٹیوں جس میں ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی شامل ہے ان کے ساتھ آپ بات کریں تو یہ ایم کیم کو کیوں نہ نکال دی جبکہ وہ تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ کمفٹیبل ہوتے تھے دو دن پہلے میرے خاص سے بیریسٹر گوھر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ ایم کیم سے بات کریں گے اور وہ میں نے ٹوئٹ بھی کیا تھا اور مجھے خاصی حیرت ہوئی تھی اس بات پر کہ بیریسٹر گوھر نے ایسی بات کی ہے اور میں نے اس کی تصدیق چاہی تھی اپنے ٹوئٹ میں کہ بھئی کیا واقعی ایسی کوئی بات کیا انہوں نے کیونکہ مجھے ان سے توقع نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ کراچی میں جو دو جماعتیں ایم کیو ایم کے کنٹسٹنس ہیں ایم کیو ایم کے سامنے ہیں اس میں ایک پیپلز پارٹی ہوتی ہے اور دوسری پی ٹی آئی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ کیا گفتگو کریں گے مجھے خود حیرت تھی بیریسٹر گوھر کے بیان پر مگر ظاہر ہے کہ پھر وہ عمران خان صاحب لیکن آپ تو پڑے لکھے لوگ ہیں کیونکہ آپ کو عمران خان صاحب پڑا لکھا لوگ کہتے تھے کہتے ہیں بڑے زبردست لوگ ہیں اور آپ ان کی کولیشن میں بھی تھے لیکن اس بار وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس کے بارے میں تو خان صاحب بھی زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ہم نفیس لوگوں میں اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے مگر یہ میں یہ سمجھتا ہوں چوئی صاحب کہ بات نہ کرنے کا مائنسٹ جو ہے نا وہ میرے خانچہ ہے سیاست میں روا نہیں ہے ٹھیک ہے اور سیاست میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست نہ سیاہ ہے نہ سفید ہے یہ سرمائی ہے گرے ہے آج کا حریف کل کا حلیف ہے اور کل کا حلیف آج کا حریف ہے تو یہ اب دیکھیں نا بولینا فضل الرحمن صاحب بات کرنے کے لئے آپ سوچئے اور پیمود اچکزہی سے بات کرنے کے لئے بھی تیار بیٹھے جہاں چھوٹی پارٹیوں تو یہی ہے نا کل فضل الرحمن صاحب کے ساتھ کس طرح کے روابط تھے کیا اندازہ گفتگو تھا کس طریقے سے بات کی جاتی تھی ان کے لئے کیا کیا القابات استعمال کیے جاتے تھے آج ان سے بات ہو سکتی ہے تو میرے خیال سے یہ رویہ یہ سرد مہری یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس یہ سیاست میں ان کی گنجائش نہیں ہوتی آگے چل کے نقصان ہو جاتا ہے اچھے فرمائیں اگر عمران خان صاحب اپنی رائے تبدیل کر لیتے اور ایمکی ایم کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو آپ تیار ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے بات کرنے کے لئے بھائی ہم سیاسی جماعت ہیں اور ہمارا کام ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنا اور ہمیں تو کسی کے ساتھ تعمل نہیں ہیں بات کرنے میں اور ہم سب سے بات چیت کرنے پر یقین رکھتے ہیں مانے نہ مانے ان کے خیال سے اتفاق کریں اختلاف کریں مگر بات چیت تو کسی سے بھی نہ بند ہونی چاہیے اور نہ ہوتی ہے پوسچرنگ ایسی ضرور کی جاتی ہے جا جاہد صاحب کہ نہیں نہیں اثر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مگر درون خانہ لوگ مل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ملنے میں کوئی پرولم نہیں کیوں ہمیں کیوں ہوگی ہمیں ایک سیاسی جماعت ہیں ہمارے پاس اگر آپ کو اتحاد بنانا پڑ گیا ہے پیٹیو کے ساتھ اب ظاہر ہے کہ اس کا تو میں سنگل ہینڈلی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں ظاہر ہے بات لیکن رول آؤپدی نہیں کر رہے آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ اختلاف کریں کم از کم ہم یہ نہیں کہہ رہے گے ہم بات نہیں کریں گے مطلب یہ رویہ اس وقت بھی انہوں نے آپشنز آپٹ کی ہیں مثال کے طور پر پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختون خواہ میں حکومت بنائیں گے یا ایم ڈبلو ایم کے ساتھ وہ پنجاب میں حکومت بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی بنائیں گے خود ہی بنائیں گے اس لیے کہ کیا جماعت اسلامی نے کیا جیتا ہے اب جماعت اسلامی کی دو سیٹسی خیبر پختون خواہ سے وہ بھی اچھلی گئیں وہ بھی نگلیں تو اب ان کے پاس کیا ہے وہاں پر جس کی بنیاد پر کون سا منڈیٹ ہے ایم کے پاس صرف ایک سیٹ ہے اب آپ مجھے بتائیں تو انہوں نے یہی کہا ہے دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم خود ہی کریں گے ان کا تو نام کیونکہ ایک سٹیگمہ ہوتا ہے سیاست میں کہ آپ پولیٹیکل آئیسیلیشن میں چلے گئے اور سیاسی تنہائی کا شکار ہو گئے تو یہ ایک پرسپشن سیاست میں اچھا نہیں ہوتا کہ اس سے تو کوئی بات چیت کرنے کوئی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ بجائے اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے بہتر یہ کہ آپ کہہ دیں کہ ہم بات نہیں کر رہے کسی سے اور بات کریں گے تو جماعت اسلامی سے جس کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کے پی کے میں اور یہاں پر ایم ڈیو ایم سے جن کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے پنجاب میں کیا نکال سکتا جب بھئی دیکھیں جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے جو ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا ہے معاشرہ اس کی بنیاد پر انہتات پذیر ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی قائدین سٹیٹسمن کا رول پلے کریں ٹھیک سیاسی وسیل قلبی کی ضرورت ہے ٹھیک بہت ساری باتیں دوسرے کے لیے ناپسند دیدہ ہوتی ہیں مگر سوچنا ان حالات میں دنیا کے تمام ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کے نزدیک آپ کی آنا مقدم ہے یا آپ ریاست کو اور اپنے وطن کو مقدم سمجھتے ہیں ٹھیک تو ٹھیک ہے کوئلیشن گورنمنٹ ہے پاکستان کی کوئی پہلی کوئلیشن گورنمنٹ نہیں ہے ٹھیک چلتی رہی ہیں کوئلیشن گورنمنٹ وقت اپنا پورا کیا ہے پارلیمنٹ چلتی رہی ہے اگر وزیراعظم نہیں بھی رہا ہے گلانی صاحب گئے ہیں ٹھیک چار سال انہوں نے حکومت کی اور جس طریقے حکومت کی وہ سب کو پتا ہے تو کوئلیشن گورنمنٹ ضروری نہیں ہے کہ کمزور ہوں ٹھیک اگر تھوڑی سی بھی وہ سطح قلبی کا مظاہرہ کیا جائے ایک دوسرے کو اکامنڈیٹ کیا جائے سیاسی تنگ نظری کا مظاہرہ نہ ہو ٹانگیں نہ کھچیں ایک دوسرے کے ٹانگیں نہ کھچیں ایک دوسرے کی ذاتی انا آڑے نہ آئے اور ملک پیشے نظر رہے عوام کی بہتری پیشے نظر رہے تو مجھے نہیں تاجب کے یہ سسٹم نہیں چل پائے گا تو آپ کا خیال ہے پانچ سال نکال جائے گی گورنمنٹ جیسی تحصیل دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک جانبی جیسے بحث ہے کبھی انشاءاللہ کریں گے حکومت پانچ سال چلنی چاہیے یا پارلیمنٹ پانچ سال چلنی چاہیے پارلیمنٹ چلنی چاہیے گورنمنٹ چینج ہوتی رہے سال میں دو بار ہو رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جیپان ہمارے سال میں دو اور آئی سال سے زیادہ گورنمنٹ ہی چلتی وہاں پہ تو اگر ایسی کوئی صورتحال سامنے آتی ہے پارلیمنٹ مضبوط ہو عوام کے مسائل حل ہوتے رہے اور چیتے چلتی رہے ہیں اور آپ کا حال چلتی رہے گی بالکل انشاءاللہ لیکن اگر عمران خاند صاحب دیکھیں وہ کے سڑکوں میں آ جاتے ہیں دوبارہ ان کی زمانت ہو جاتی خیبر پکڑتا ہے حکومت بنا رہے ہیں اور علی امین گننا پورٹ صاحب انہوں نے نامزد کر دی ہیں اور جو پہلے دینی نامزدگی سے جو پرولم شروع ہو گئے ہیں سارے کیونکہ وہ تو ظاہر اشتہاری بھی ہیں اور نو مہی کے ان کے اوپر الزامات بھی ہیں تو وہ آپ کو چلنے دیں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس میں تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں انہوں نے بڑا اچھا منڈیٹ لیا ہے باوجود اس کے کہ وہ ہم سے بات کریں نہ کریں مگر بارحال ان کا جو منڈیٹ ہے اس کی عزت اپنی جگہ پر ہے اور ظاہر ہے کہ جتنا بھاری منڈیٹ ہے اتنی بھاری ذمہ داری بھی ہے یتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اب اگر اس طرح کی کوئی پرسپشن بیلڈنگ ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو نومنیٹ کیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک ایریٹنٹ ہے اگر اس طرح کی پولیسیز ہیں تو میرے حال سے نظر سانی کی جانی چاہیے اور صورتحال کو پاکستان کی بلوموم بہتر بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے کیونکہ وہ ظاہر ہے شدہ پساند ہے امین گنڈاپور صاحب ان کے مزاج کے اندر شدت ہے جو ان کے ماضی کے آپ کے علاہ دیکھ لیں جس طرح چڑھائی ہوتی رہی اسلامباد کے اوپر یا لاہور کے اوپر والی امین گنڈاپور صاحب اس میں باقیدہ وہاں پہ بسوں میں لوگ لے کے آتے رہے پھر انہوں نے کہا یہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان اور ہم اس کو ٹچ نہیں کرنے دیں گے ماضی ان کا سامنے ہے تو جب ایک ایسے شخص کو آپ چین منسٹر بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو وہ دوبارہ کیپٹل پہ چڑھ سکتے ہیں وہاں سے کیونکہ پولیس بھی ہوگی ان کے پاس دیکھئے ایک شائبہ تو بنا ایک پرسیپشن بلٹ ہوا ہو سکتا ہے گنڈاپور صاحب وزیراعلا بن کر کچھ بردباری اور تحمل مزاجی کا مدائرہ کریں گنڈاپور صاحب